میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایک کروڑ جوبز آئی کہاں سے کیوں ہم نے ایک کروڑ کا حدف رکھا ہے کیونکہ ہم سیاسی نعرہ لگانے کی کوشش کرے تھے پاکستان کے معیشت کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کا تخمینہ یہ ہے کہ پاکستان کی جوب مارکٹ میں سالانہ تقریباً بیس لاکھ نوجوان آتے ہیں نوکری کی تلاش کے لیے اضافی ٹھیک ہے تو بیس لاکھ افراد سالانہ کا مطلب ہو گیا کہ پانچ سال میں ایک کروڑ افراد اگر مفتا اسماعیل یا کوئی بھی اور شخص مجھے دنیا میں کوئی بتا دے کہ ایسا ملک ہو کہ جہاں پہ معیشت کی منصوبہ بندی اس بنیاد پہ کی جاتی ہے کہ ہم بے روزگاری میں اضافہ کریں گے تو پھر میری یہ تعلیم کے لیے بڑی اچھی چیز ہوگی یہ تو آرگیومنٹ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ ہم نے ایک کروڑ نوکریاں پیدا کرنے کی جستجو کرنی ہے یہ نہیں کرنی میں ابھی ادھر آتا ہوں کیسے کریں گے یہ دریم ٹھیک ہے یہ دریم نہیں ہے یہ ایک ٹارگٹ ہے اور یہ ٹھیک ٹارگٹ ہے اور وہ ٹارگٹ کہاں سے ہے میں نے آپ کو بتا دیا دوسری بات ہمارا آئین کا آرٹیکل 38 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اپنے وسائل کے اندر رہنے ہوئے تمام پاکستانیوں کے لیے روزگار معیہ کرنے کی کوشش کریں تو یہ صرف ایک میری ذاتی خواہش نہیں ہے یہ آئینی ذمہ داری ہے میہ نواز شریف کو تو آئین اس وقت یاد آتا ہے جس وقت ان کی وزیراعظم کی کرسی پہ کچھ حرف آتا ہے ان کو جمہوریت یاد آجاتی ہے ان کو ووٹ یاد آجاتا ہے یہ آئین کا حصہ ہے یہ بات ہوگی اب سوال یہ ہے کہ یہ نوکریاں کیسے پیدا کیا حکومت کھڑے ہو کے انانس کرے گی کیا ہم سرکاری اداروں کے اندر لوگ بھر دیں گے نہیں ایسا نہیں ہے بیسک بنیادی جو انجن ہے جس پہ 21 صدی کی معیشہ چلتی ہے وہ نیجی شعبہ ہوتا ہے وہ پرائیوٹ سیکٹر ہوتا ہے پرائیوٹ سیکٹر سے آپ نے انویسمنٹ کرانی ہے پرائیوٹ سیکٹر سے آپ نے جوب کریشن کروانی ہے لارجلی اس کے اندر بلکل ایسے بھی ہوں گے جس طرح ہمارا ایک بہت زیادہ ایمفیسز آپ نے خیبر پختونخوابی بھی دیکھا ہوگا صحت و تعلیم کی اوپر ہے صحت و تعلیم دونوں ایسے سیکٹرز ہیں جس کے اندر جوب کریشن بہت ہوتی ہے مثلا اگر چالیس بچے آپ ایک سکول میں ڈالتے ہیں تو اس کے لیے ایک ٹیچر چاہیے اور ایک سپورٹ سٹاف چاہیے تو آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ہر بیس بچے جو سکول میں جاتا ہے اس کے لیے ایک نوکری بیدا ہوتی ہے اسی طریقے سے ہیلتھ کے اندر جو ہے وہ بہت جوب کریشن ہوتی ہے ہم نے یہ کہا ہے کہ وہ چار پانچ سیکٹر جس کے اندر مینیفیکچرنگ شامل ہے اور چھوٹی اور درمیانی سند جو ہے وہ دوسرا ٹورزم ہے پھر ہیلتھ ہے ہاؤزنگ ہے گھروں کی جس طرح ذکر کیا گیا یہ سارے وہ سیکٹرز ہیں جو جوب انٹینسیو ہیں ان کے اندر پرائیورٹی کرنی ہے انسینٹس فوکس کرنے ان سیکٹرز کے اوپر اور ان کے ذریعے ہم نے یہ جوب کریشن کروانی ہے مفتہ سے میں یہ سننا چاہوں گا کہ وہ ہمیں یہ گائیڈ کریں کہ بہترین راستہ کیا ہے اس ایک کروڑ نوکریوں کو پیدا کرنے کا یہ تو اس ملک میں بحث ہونی نہیں چاہیے غیر آئینی ہے یہ کہنا کہ ہمیں ایک کروڑ نوکریوں پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اور مجھے خوشی ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان میں کچھ سیاسی پارٹی ہے جس نے اپنی میشی پولیسی کا مرکزی نکتہ یہ بنایا ہے کہ اس ملک کی جو اگلی جنریشن اگلی نسل جو آ رہی ہے جو نوجوان ہیں جن کی امیدیں ہیں خواہشیں ہیں جن کے آئینی حقوق ہیں اس کو ہم نے پہلا نکتہ بنائے اور ساری ایکنومک پولیسی ڈرائیو ہوگی اسی طرف